دوستو فرض کیجئے کہ آپ کے میک کا اپریٹنگ سسٹم خراب ہو گیا ہے اور انفورچنیٹلی اس کو ری انسٹال کرنے کے لیے نہ اس وقت آپ کے پاس کوئی بوٹیبل یو ایس بی یا ڈی ویڈی ڈرائیو موجود ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کے ارد گرد کوئی ایسا کمپیوٹر جس کے مدد سے آپ اپنے میک کا اپریٹنگ سسٹم ری انسٹال کر سکیں تو ایسی سیچویشن میں آپ کیا کریں گے السلام علیکم دوستو میرا نام مصود زفر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ لرننگ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بینہ کسی بوٹیبل یو ایس بی یا ڈی ویڈی ڈرائیو کے اپنے میک کا اپریٹنگ سسٹم کیسے انسٹال کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائمز آیا کیے سیدھے چلتے ہیں سیدھے چلتے ہیں اپنے میک پہ اور انسٹال کرتے ہیں اپنے اپریٹنگ سسٹم کو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت ایک میک بک پرو ہے جس میں کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں ہے پلیز ریمیمبر آپ اسی طریقے کو فالو کر کے نہ صرف میک بک پرو میں بلکہ کسی بھی اپل کے لیپ ٹاپ یا ڈسٹاپ میں بینہ کسی بوٹیبل ڈرائیو کے میک کا اپریٹنگ سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کا میک آن ہے تو آپ اس کے پاور بٹن کو تھوڑی دیر کے لیے پریس کر کے اسے آف کر دیں اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر پاور بٹن کو پریس کرنا ہے اور اپنے میک کی آپشن کی کو پریس کر دینا ہے تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کی سکرین آ جائے گی اس سکرین میں اس ڈراب ڈاؤن مینیو سے آپ نے اپنے وائ فائی کو سلیک کرنا ہے اور اگر وہ پاسورٹ پروٹیکٹ ہے تو اس کا پاسورٹ ٹائپ کر کے انٹر یا ڈٹین کی کو پریس کر دینا ہے اب آپ کے سامنے انٹرنیٹ ریکووری کا آپشن آ جائے گا آپ نے اس کے نیچے بنے ہوئے اس ایرو پہ کلک کر دینا ہے آپ کی انٹرنیٹ کی ریکووری شروع ہو جائے گی یہ پروسس تھوڑا ٹائم لے گا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ آپ کا قیمتی ٹائم بچانے کے لیے ہم اس ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے سکپ کر دیتے ہیں کچھ دیر بعد آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی سکرین آ جائے گی چلیے سب سے پہلے ڈسک یوٹیلٹی میں چلتے ہیں اور ڈسک یوٹیلٹی کو سلیک کر کے کنٹینیو کو پریس کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری انٹرنل ڈسک کے نیچے کوئی بھی ایکسٹرنل ڈسک یا ڈرائیب موجود نہیں ہے اور یہ سارا پروسس انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری SSD کی فری سپیس 119.92GB ہے جبکہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی 121GB ہے اور اس کی یوز پیس ٹوٹل 20 کلو بائٹ ہے یعنی اس میں کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم اس وقت انسٹرنل نہیں ہے اگر ضرورت پڑے تو یہی سے آپ اپنی ہارڈ ڈرائیب کی پارٹیشن بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ایریز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم اس وینڈو کو کلوز کر دیتے ہیں اور اس دفعہ اس منیو سے رینسٹال macOS کو سیلیکٹ کر کے کنٹینیو پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ macOS کو انسٹال کرنے کے لیے کنٹینیو پہ کلک کر دیں mac operating system کی terms and condition کو اگری کریں اور یہاں سے جس ڈرائیب میں mac operating system انسٹال کرنا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں ہمارے case میں یہاں پہ only one ڈرائیب ہے تو ہم اسی کو سیلیکٹ کر کے انسٹال بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں لیجئے macOS کی انسٹالیشن شروع ہو گئی ہے یہ process کافی time لے سکتا ہے depend کرتا ہے آپ کی internet کی speed پہ اس دوران ہو سکتا ہے آپ کا mac کئی دفعہ restart بھی ہو آپ کا time بچانے کے لیے ہم اس ویڈیو کو skip کر دیتے ہیں اس process کے ختم ہونے پہ آپ کے سامنے macOS کے account setup کی سکرین آ جائے گی چلیے جلدی سے اپنے mac کا account set کر لیتے ہیں اگر آپ macOS کے account setup کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی description میں دے رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس لنک پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لیجئے account setup کے بعد آپ کا mac operating system ready to use ہے اب اگر آپ چاہیں تو اس کو use کر سکتے ہیں تو دیکھا دوستو بینہ کسی bootable DVD یا USB drive کے اپنے mac میں اس کا operating system install کرنا کتنا آسان ہے یہاں پہ ایک بات ضرور یاد رکھئے گا یہ عمل صرف اسی وقت کیجئے گا جب آپ کے پاس کوئی دوسرا option موجود نہ ہو کیونکہ یہ process آپ کا کافی time لے سکتا ہے 12 سے 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور دوسرا اس طریقے سے صرف mac کا وہی operating system install ہوگا جو اس کے ساتھ pre-install آیا تھا یعنی اگر آپ کے mac میں macOS lipid یا snow lipid pre-install آیا تھا تو وہی operating system اس میں internet recovery کے ذریعے install ہوگا البتہ اگر آپ چاہیں تو بعد میں اس کو current version میں upgrade کر سکتے ہیں موسیقی